موسیقی سرمت صاحب اپنی گاڑی کی پچھلی نشیس پر آ کر لیٹ گئے ہمائیوں اور ڈرائیور ان کے ساتھ تھے آدل اور کرسٹر بزریا لگسری کوچ راہور پہنچے تھے اب آدل والدہ اور شہزادی سے ملنے کے لئے بیتاب تھا اس نے سرمت صاحب سے گجرہ والا والدہ کے پاس جانے کی اجازت مانگی کب تک آ جاؤ گے سرمت صاحب نے پوچھا جب آپ کہیں وہ کچھ دیر سوچ کر بولے ٹھیک ہے ابھی تم چند دن آرام کرو آدل نے بھی وضاحت نہیں چاہی اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سرمت صاحب پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے لگا ہے سرمت صاحب نے ایک چیک پہلے ہی لکھ کا رکھا ہوا تھا یہ تیس ہزار کا چیک تھا آدل کو دیتے ہوئے بولے یہ تمہارے اخراجات کے لیے آدل نے بہت انکار کیا لیکن انہوں نے چیک زبردستی آدل کی جیب میں ڈال دیا کرسٹر اور ہمائیوں سرمت صاحب کے پاس ہی موجود تھے اور آدل کی معلومات کے مطابق ان دونوں کو ابھی یہی رہنا تھا لہٰذا آدل کو سرمت صاحب کی تیمارداری کی طرف سے تسلی تھی کرسٹر اور ہمائیوں سے رخصت ہو کر آدل سرمت صاحب کے عجیب وضا گھر سے نکل آیا یہ گھر کیا تھا ایک درویش کا ڈیرہ تھا یہاں زندگی کی آسائشیں نہیں تھی گرمی صدقہ مقابلہ کرنے کے لیے انتظامات نہیں تھے یہاں کا مقین اپنا کھانا خود پکاتا تھا اپنے کپڑے خود دھوتا تھا اپنا رزق براہدہ زمین سے حاصل کرتا تھا اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کی صعوبتیں برداشت کرتا تھا اسے دیکھ کر یہ مصرہ بے ساختہ سپان پر آ جاتا تھا عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ سرمت صاحب کے گھر سے نکل کر آدل سیدھا صادق کے پاس مہچا صادق نے قبار خانے کو ایک ٹھیک تھا گودام کی شکل دے دی تھی وہ پرانی مشینری بھی خرید رہا تھا اور اس مشینری کو رپیر بھی کروا رہا تھا اس نے عادل کا استقبال گرم جوشی سے نام آنکھوں کے ساتھ کیا دونوں دوست گودام کے ایک ٹھنڈے کمرے میں آ بیٹھے اور سوال و جواب کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا عادل نے اپنے بارے میں تو صرف وہی باتیں بتائیں جو اس نے بتانا ضروری سمجھی بہرحال صادق نے یہاں کے حالات کے بارے میں سب کچھ کھول کر بیان کر دیا وہ عادل کی غیر موجودگی میں دو تین بار لالی گاؤں کا چکر لگا کر آیا تھا وہ گجرہ والا میں عادل کی والدہ کی خبر گری بھی کرتا رہا تھا اور کام میں جو تھوڑا بہت منافع ہو رہا تھا وہ ان تک پہنچاتا رہا تھا اس نے بتایا کہ آج کل اس کی والدہ گجرہ والا سے واپس لالی گاؤ اپنے بھائی تفیل کے پاس گئی ہوئی ہیں صادق نے یہ بھی بتایا کہ عادل کی آمد کی خبر ان تک پہنچ گئی ہے اور وہ اس سے ملنے کے لئے سخت بیتاب ہیں شہزادی کے بارے میں عادل نے سوال کیا تو صادق کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا کیا بات ہے جو کچھ بھی ہے کھل کر بتاؤ صادق اس نے ایک گہری سانس دی اور بولا عادل لوگ بات کا پتنگڑ بناتے ہیں گاؤں میں یہ افوا پھیلی ہوئے کہ شہزادی کی منگنی چھوٹے چھوٹے ناصر کے ساتھ ہو گئی ہے بس سنو سنوئی بات ہے یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی ہے ویڈی میں کوئی ایسا فنکشن وغیرہ ہوا ہے عادل کے سینے میں ایک تیر سا لگات تایا فراست نے اسے مولت دی ہوئی تھی اور ٹین سال کی اس مولت میں ابھی تو آدھا سالی گزرا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا اور اگر ہوا تھا تو بد اہدی تھی صادق نے کہا بہرحال ایک بات ہے عادل اگر منگنی بھی نہیں ہوئی تو ہو جانی ضرور ہے دونوں گھرانے آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں چودری مختار کے بیٹے ناصر اور تمہارے تایا کاسم تایا کے بیٹے کاسم نے مل کر چاولوں کا کام شروع کیا ہے یہ کام شروع ہوتے ہی بڑی سپیر سے چل پڑا ہے انہوں نے دو شیلر اور لگا لی ہیں شیلروں سے لے کر گاؤں تک پکی سڑک بھی اپنے خرچے سے بمارے ہیں بڑی تیز سے ترقی کر رہے ہیں وہ لوگ صادق مختلف باتیں کر رہا تھا لیکن عادل کا ذہن ابھی تک کمنگنی ویلی بات میں اٹھا ہوا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا صادق نے اس سے کئی بار پوچھا کہ سرمت صاحب کے ساتھ شمالی راکھت کے سفر پر جانے کا ریزلٹ کیا نکلا ہے عادل نے ہر بار گول مول سا جواب دے کر اسے ٹال دے اس نے کہا وہ صرف ایک ٹریننگ تھی اس ٹریننگ کا نتیجہ بعد میں نکلے گا یعنی کیش کی صورت میں بھی ابھی کوئی نتیجہ نہیں ایسا ہی سمجھو عادل نے کہا تم نے سرمت صاحب کو شہزادی والی ساری گالبات بتائی ہوئی ہے نا ہاں پتا ہے ان کو عادل نے جواب دیا سپہر کو لالی گاؤں کا پرانا چوکی دار میراج دین بھی صادق سے ملنے آ گیا اسے معلوم تھا کہ کبار کا یہ کام صادق اور عادل نے مل کر کیا ہوا ہے چوکی دار میراج دین یہاں لاہور میں کچھ خریداری کرنے آیا ہوا تھا اور اب واپس نہ ہو جا رہا تھا چائے وغیرہ پی کر وہ گاؤں جانے کے لئے روانہ ہو گیا اس نے عادل کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی لیکن عادل کو کل سرمت صاحب کا دیا ہوا چیک کیش کرانے کے بعد گاؤں جانا تھا وہ مار محمد تفیل کے لئے خریداری بھی کرنا چاہتا تھا اور شہزادی کے لئے بھی کچھ لینا چاہتا تھا اس امید پر کے اشارت کے توفہ شہزادی تک پہنچانے کا موقع مل جائے وہ اگلے روز سپیر سے ذرا پہلے اپنے گاؤں کے لئے روانہ ہوا اس کا دل اندیشوں امیدوں اور وصنوں سے بھرا ہوا تھا کچھ عجیب سی کیفیت تھی جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا پہلے برس تھی لاری اور پھر تانگے کا دشوار ترین سفر طے کر کے وہ اگلے روز صبح اپنے گاؤں لالی پہنچ گیا ساری راتی بارش ہوتی رہی تھی بہاولپور سے آگے کا سفر اس کیلئے زیادہ دشوار ثابت ہوا تھا جب وہ گاؤں پہنچنے گرے شہزادی کے گاؤں پالپور کے پاس سے گزرا اور اسے تائک حویلی کے بلند و بالا گرج نظر آئے تو سینے میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی اس زمین پر ایک ایسی حویلی کھڑی کرنے کا اس نے دعویٰ کیا تھا لیکن ابھی تک اس کے دعویٰ کو پورے ہونے کی شروعات بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی اسے سرمت صاحب کی زبان پر بھروسہ تھا اور یہی بھروسہ اسے مایوسی اور نامیدی سے دور رکھے ہوئے تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ بانگری کی چوٹے پہنچ گئے تو بہت کچھ حاصل کریں گے ان کا کہنا اس طرح تو پورا نہیں ہوا تھا جس طرح آدل سمجھا تھا یعنی وہاں کیمتی زیبرات والا تو کوئی موقع پیدا نہیں ہوا تھا لیکن سرمت صاحب نے اسے ایک اور نوید سنائی تھی اور وہ نوید یہ تھی کہ جو کچھ آدل کو اس سفر سے حاصل ہونا چاہیے تھا وہ اس نے حاصل کر لیا ہے وہ غیر معمولی محارت وہ صلاحیہ جو اسے مستقبل قریب میں بہت کام دے سکتی ہے مستقبل قریب میں کیا تھا یہ بھی انہوں نے آدل کو نہیں بتایا تھا مامو تفیل کے گھر لالی گاؤں کی بیرونی حدود میں تھا آدل نے دوری سے دیکھ لیا تھا اس کی والدہ اور مامو گھر سے باہر کھڑے تھے یقین چونکیدار میرائیدین کی زبانی اس کی آمد کی اطلاع گاؤں میں پہنچ چکی تھی والدہ کو دیکھتے ہی وہ تانگے سے اتر آیا اور دوڑتا ہوا ان کے گلے سے لگ گیا ماں بیٹے کا ملاب ٹکت امیز تھا وہ بار بار اس کا موں چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرا پتر کتنا مارا ہو گیا ہے ہڈیاں نکل آئی ہیں حالانکہ ہڈیاں تو ان کی نکلی ہوئی تھی وہ پہلے ہی کمزورتی اب مزید ہو گئی تھی آدل کو یوں لگ رہا تھا اس نے مامو نہیں ہڈیا کے پنجر کو گلے سے لگا رکھا ہے لیکن اس پنجر میں اتنی محبت اتنی گرم جوشی تھی جس نے آدل کو سر تپاہ تبانائی سے بھر دیا اپنی بھوک کو چھپا کر بیٹے کو کھانا کھلانے والی ماں بے شک بہت کمزور تھی لیکن اس کی مامتہ کمزور نہیں تھی یہ مامتہ جب بھی آدل کو گلے سے لگاتی تھی اس کے حوصلے آسمان کو چھونے لگتے تھے یہ بڑی ہڈیاں اپنے اندر کوئی کرشماتی اثرات رکھتی تھی مامتہ فیل بھی بڑی گرم جوشی سے ملے وہ بار بار آدل کے اقب میں بھی دیکھ رہے تھے جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہوں آدل پتر اپنی گاڑی کہاں چھوڑ آئے ہو آخر انہوں نے پوچھا مومانی بھی پاسی کھڑی تھی انہوں نے کہا ساری رات بارش ہوتی رہی ہے کیچڑی کیچڑ ہے ادھر بہاولگور میں ہی کہیں کھڑی کر کے آیا ہوگا اور وہ اٹیچی کیس وغیرہ بھی گاڑی کے اندر ہی ہیں نا مامت فیل نے پوچھا آدل تھوڑا حیران سا ہوا یہ گاڑی اور اٹیچی کیس وغیرہ کا ذکر کہاں سے آ گیا اس کے پاس ایک چھوڑا سا اٹیچی کیس تھا جس نے تانگے کی سیٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا ماں نے اسے پھر اپنے گرسات لگاتے ہوئے کہا کیا کر رہے ہو ساری باتیں یہیں کھڑے کھڑے کرو گے میرا پتر اتنا لمبا پینڈا کر کے آیا ہے پتہ نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں ناشتہ کر لیا ہے ماں اور بڑا تگڑا کیا ہے کچھ بچے بھی آدل کے عدد کی جمع ہو گئے اور درہ تجرب سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے ایک بچے نے پوچھی لیا چاچا آدل تیری لالگڑی کدھر ہے وہ بھی آ جائے گی آدل نے گول مول جواب دیا اس کے ساتھ ہی اس سے یہ احساس بھی ہوا کہ یہاں کوئی گڑھ بڑھ ہے شاید کسی نے اس کے بارے میں کوئی جھوٹنک باتیں کہیں ہیں لال گاڑی اٹیچی کیس وغیرہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لئے علو والے پراتھے بنائے ساتھ میں دہیدہ جسم پودینی کی چپنی ڈالی گئی تھی آدل بہت کہتا رہا کہ اس نے راستے میں ناشتہ کیا تھا مگر وہ ماں ہی کیا جو مان جاتی دوسری طرف ماں اور دیگر گھر والے آدل کا چھوٹا سا اٹیچی کیس دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے وہ لوگ آدل سے اس کی تین چار مہینوں کی کارگرد کی دریافت کرنے لگے اسی دوران میں ویرونی دروازے پر دستک ہوئی اس کی پڑوسن اور رازدان ریحانہ اس سے ملنے آئی تھی ساتھ میں اس کی والدہ اور چھوٹے بھائی بھی تھے ریحانہ نے چھوٹے پوچھا آدل بھائی وہاری گاڑی کدھر ہے اس سے پہلے کہ آدل کچھ بزاحت کرتا دروازے پر پھر دستک ہونا شروع ہو گئی اس دفعہ آدل باہر گیا باہر لالیوالپارپون کے جڑوہ دہات کا فرانہ ٹھیکے دا نوازے شلی کھڑا تھا وہ علاقے کی ذمہ داروں کے دیرے پیولوں کے کوٹھے اور پکی حویلیاں بناتا تھا نوازے شلی کے ساتھ دو بندے اور بھی تھے نوازے شکھیات میں مطھائی کا ڈبا پر چہرے پر خوش آمدی مسکرا ہٹ جی آین وادل پتر تیرے بغیر تو یار پنڈھی ویران ہو گیا تھا بوچ اپنے مامے سے میں کئی بار آکر تیرہ پتا کر چکا ہوں ٹھیکے دار نوازش کی باتوں سے صاف ظاہی تھا کہ وہ بیٹھنے اور چائے وغیرہ پینے کا ارادہ رکھتا ہے تو ان کرہن آدل نے اس کے لئے بیٹھا کھلوائی اور چائے وغیرہ پلائی ٹھیکے دار کی باتوں سے پتا جلا کہ وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہے اس کے خیال ہے کہ آدل کو شہر میں کہیں سے کافی سارا مالی فائدہ ہوا ہے اور وہ اپنے ماموں کی کاشتولی زمین پر حیویلے وغیرہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے اس بار وہ حویلے کے لئے بنیادے کھدوائے گا اور پھر بھروائے گا سال کے آخر میں وہ دوبارہ گاؤں آئے گا اور حویلے کی تعمیر شروع کروائے گا آدل یہ باتیں سن سن کر حیران ہو رہا تھا ٹھیکے دار نوازش کو خطرہ تھا کہیں آدل بنیادے وغیرہ بھروانے کیلئے اس کے حریف ٹھیکے دار افصل آرائیں کو نہ چن لے آدل نے ٹھیکے دار نوازش سے بھی گول مل باتیں ہی کہیں اور اس سے کہا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جب بھی ضرورت پڑی وہ اسے یاد ضرور کرے گا اب آدل کو اس سارے معاملے میں کسی شرارت یا سازش کی بہوارہی تھی تو دیر بعد آدل نے اکیلے ہی مامو تفیل سے بات کس نے کہا ماما یہ پینڈ میں کیا کیا باتیں پھیلی ہوئی ہیں مامو تفیل کو بھی اب کی سر تک گڑھ بڑھ کا اندازہ ہو چکا تو انہوں نے کہا آدے کیا واقعی تو کار وغیرہ لے کر نہیں آیا آدل نے نفی میں سر ہی لائیا اور وہ ولایتی سامان سے بھرے ہوئے چار اٹھیچی کیس نہیں مامو ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کوئی ڈاکہ تو نہیں مارنا اور نہ ہی کوئی لاتری شاٹری لگی ہے میری تو پھر یہ باتیں کیسے پھیلی ہیں سب سے پہلے کل چوکیدار میراج دین نے بتایا تھا کہ آدھا لاہور آ گیا ہے اس کے بعد دوپہر تک یہ باتیں ہونے لگے کہ اس نے لار رنگ کی لمبی کار لے لی ہے اور کافی طرح پیسے بھی آ گئے ہیں اس کے پاس تیری مامو اچاری تو کل سے مبارک بادیں وصول کر رہی ہے مامو نے ذرا تاثب سے کہا کہیں یہ چودری مختار اس کے پتر کی شرارت تو نہیں آدل نے کہا لگتا مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے اپنے کاریندوں سے یہ کہہ کر یہ پنڈ میں کوئی باتیں ہونٹوں میں پھلا سکتے ہیں یہ چوکیدار میراج بھی تو انہی کا کاریندوں کی طرح ہے آدل کے سینے میں چنگاریاں سے سلو گئے اس نے کہا ہی سانسے اور بولا مامو یہ جو شہزادی کی منگنی والی بات ہے یہ کہاں تک صحیح ہے مامو تو فیل نے ذرا توقع سے کہا ہم نے بھی یہ گل بس سن کہ کل ہی سنی ہے کئی لوگ یہ بھی کہتے کہ منگنی نہیں ہوئی بس اندر خانے بڑوں میں ہاں ہوئی ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے یہ وڑے لوگ ہیں ان کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں ویسے میں ایک گل کہوں تجھ سے اگر تو گرا نہ مانے تو کہو ماما تمہارے اور میری ماں کے سوا اور میرا ہے کون تو شہزادی کا خیال اپنے دل سے نکال دے رشتے ناتے اپنے جاسوں میں چنگے ہوتے ہیں اور پھر یہ جو دشنی چل پڑی ہے نا تیری چھوٹے چھوڑے ناصر وغیرہ کے نال یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ تیری ماں بھی یہی گل کر رہی تھی تجھے پنڈ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا جو اب آ گیا ہے تو زیادہ دیر یہاں رکنا نہ خامخواہ کوئی گل نہ ہو جائے آدل نے ماموں کے تاثرات دیکھے اور تھنڈی سانس دے کر رہ گیا چند گھنٹے پہلے تک مامور ممانی کا رویہ تھا ان سب کا خیال تھا کہ آدل واقعی کبکار وغیرہ اور پیسہ لے کر آیا ہے لیکن اب وہ پریشان نظر آنے لگے اور شاید یہی چاہتے تھے کہ وہ اور سکینہ جلد یہاں سے چلے جائے آدل کو خاموش دیکھ کر ماموں تفیل جلدی سے بولا میں جو کہہ رہا ہوں تیرے اور سکینہ کے بھلے کیلئے کہہ رہا ہوں اس طرح کی دشمنی چنگی نہیں ہوتی تو میرا یہ مشروع بھی ہے کہ ایک بار حویلی جائے کر اپنے تائے کو سلام کرا بلکہ حویلی بھی نہ جا دھیرے پر چلے جانا سلام کرنے تو میں ضرور جاؤں گا ماما وہاں جانا بنتا ہے میرا آدل نے پورہ حرارت اور معینی خزدیجے میں کہا تائے کے پتروں سے بھی کسی طرح کا بھکیڑا کرنے کی لوڑ نہیں ہے ان سے آمنہ سامنا ہو تو کرنی کو تراغ کر گزر جانا بلکہ میرا تو مشروع یہ ہے کہ تجھ کو سکینہ کو لے کر جلدی سے واپس ججرہ والا چلا جا وہ سینے کہتے ہیں کہ جب جھکڑ تیز چل رہا ہو تو ٹینے جھک جاتی ہیں اور ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں آدل کی خواہش تھی کہ کس طرح جلدہ جل ریحانہ سے تنہائی میں ملاقات ہو جائے وہ اس کی ہمراز و غم خار تھی اور جوکش شہزادی کے بارے میں وہ آدل کو بتا سکتی تھی کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا شام کے وقت آدل گھر کی چھت پر چلا گیا دو دن کی بارش اور گندہ باندی کے بعد آج آسمان نکھرا ہوا تھا دوبتے سورج کی روشنی میں ہر شہ نکھری نکھری اور ساکھ ستھری دکھائی دیتی تھی گاؤں کے جوہر میں بردخے ٹیر رہی تھی اور کناروں پر چنکیلے پتو والی جھاڑیاں جیسے پانی میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی اپنے گاؤں کی ایسی سنیری شامیں آدل کی دل کی گہرائی میں چھپی رہتی تھی ایسی شاموں میں وہ اپنے کھلنڈرے دوستوں کے ساتھ گلی ڈنڈا والی بال اور کشتی جیسے کھیلوں میں حصہ لیتا تھا اور نہر کو خوب خوب تیراکی کیا کرتا تھا شہزادی کا خیال ایسی سنیری شاموں میں زیادہ شدہ سے اس پر حملہ بر ہوتا تھا اور وہ دور اونچی حویلی کے کلس دیکھ کر شہزادی کا تصور ذہن میں اجاگر کیا کرتا تھا آج بھی کچھ ہی کیفیت تھی غروبت سورج کی آخری کرنے قریبا چار فرلانگ دور پالپور کی بلند حویلی کے دروبام کو روشن کر رہی تھی تین پختہ عمارت اوپر پڑی یہ چاول صاف کرنے والے وہ کارخانے تھے جو چودری ناصر اور قاسم نے مل کر لگائے تھے ان کارخانوں کے سامنے سے گزرنے والی پختہ سڑک کے کام کا آغاز ہو چکا تھا دن بھر کے تھکے ماندے مزدور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اچانک ایک آہٹ پر آدل چونکے اس نے ملکت دیکھا سامنے کچھی سیلیوں پر سے فربان دام رہانہ اوپر آ رہی تھی یقیناً اس نے اپنے گھر کی چھت سے آدل کو چھت پر دیکھ لیا تھا اور اب وہ اس سے ملنے آ رہی تھی شام کی سرخیب تیزی سے اندھیرے میں بدل رہی تھی دونوں منڈیر کی اوٹ میں علیدہ علیدہ چار پئی پر بیٹھ کے شہزادی کیسی ہے رہانہ آدل نے چھوٹے پوچھا بس ٹھیک ہے رہانہ نے مختصر جواب دیا تو بتا آدھے بھائی تجھے شہر میں کچھ کامیابی ملی کے نہیں ملے گی رہانہ ضرور ملے گی محنت کبھی زائے نہیں جاتی لیکن آدھے بھائی مجھے لگتا ہے کہ تجھے بہت دیر ہو جائے گی بلکہ شاید دیر ہو بھی چکی ہے آدل کی سینے میں سرد لہر دوڑ گئی وہ رہانہ کے آنکھوں میں دیکھتے بولا تو تو ہر روز حویلی میں جاتی ہے نا رہانہ جدھر بات کا پتہ ہوگا شہزادی کی منگنویلی کیا بات ہے مجھے بھی اتنا ہی پتہ جتن دوسروں کو ہے لگتا ہے کہ اندر خانے کوئی ہاں وغیرہ ہوئی ہے اور کھل ڈول کر کوئی منگنویلی بات نہیں ہے میرا خیالہ کے طائعہ فراست اس کو پسند نہیں کرتے ان کا خیالہ کے لمبے منگنیاں ہونی نہیں چاہیے اگر ہو بھی تو دو تین ماہ کی ہو اور پھر بیا ہو جائے اگر کوئی ہاں ہوئی ہے تو وہ بھی طائعہ جی کی مرضی سے ہوئی ہے نا ہاں یہ بات ٹھیک ہے لیکن میں ربطہ ایکس معاملے میں تمہاری تائی مجیدہ زیادہ اگے اگے ہے شہزاد اس ویر میں کیا کہتی ہے ریحانہ نے تھنڈی سانس دی اس ویچاری نے کیا کہنا ہے وہ تو بس اس آسپرہ کے شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرشمہ ہو جائے وہ کچھ بن جائے وہ تائعہ فراستہ کا دل تیرے لئے نرم ہو جائے کل یہ خبر پھیلی کہ تو لمبی کار پر پھنڈ آ رہا ہے وہ تیرے پاس کافی ساری روپے آگئے ہیں تو وہ خوش تھی میں نے دیکھا اس نے کمرے میں جا کر نفل وغیرہ بھی پڑھے تھے بعد میں پتر رات چلا گئے یہ ساری افواہ تھی وہ چودری مختار کے کرندوں نے جان بوجھ کر پھیلائی تھی تو وہ بلکل گمسم ہو گئی آدل کے دل میں ٹیسٹی اٹھی اس نے کہا رہا ہانا کل حویلی میں ایک کام کرنے تو جانا ہے نا تُو نے ہاں آدھے بھائی وہ تو روز ہی جانا ہوتا ہے تو شہزادی سے یہ کہنا میں کوئی آرام سے نہیں بیٹھا ہوا پوری پوری کوشش کر رہا ہوں اور اس کوشش کا پھل جلد ہی مل جانا ہے اللہ کے گھر سے پوری پوری امید ہے وہ حمد نہ ہارے میں اسے ہر صورت میں جیت کر رہوں گا دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں اچھا آدھے بھائی میں کوشش کروں گی دو تین دن سے تائی مجیدہ مجھ میں پوری نظر رکھ رہی ہے شاید اسے شک ہے کہ میں تمہاری بار شہزادی تک پہنچاتی ہوں اگر کسی کو پتا چل گیا نہ آدھے بھائی تو اس قاسم نے تو میری چمری ادھیر دینی ہے تم کو کیا پتا وہ کتنا ڈھاڑا ہے آدھے نے رہانہ سے صلی تشفی کے چند بول بولے اس دوران میں آدھے کے ہم و لڑکوں کے ایک ٹولی اس سے ملنے کے لئے آگئی وہ دروازے پر دستک شروع ہو گئی ان میں آدھے کا قریبی دو شاہد بھی تھا آدھے ان سے ملنے کے لئے نیچے چلا گیا اگلے روز شام کو رہانہ نے شہزادی کا جوابی پیغام آدل تک پہنچا دیا ان کی ملاقات میں ہی چھت کی تاریخی میں ہوئی رہانہ افسردہ نظر آ رہی تھی اس نے کہا آدھے بھائی میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی بولوں تو میری زبان سر جائے وہ ہی کہوں گی جو شہزادی نے مجھ سے کہا ہے ٹھیک ہے کہو وہ آزردہ رہجے میں بولی آدھے بھائی شہزادی نے کہا ہے کہ تم خامخواہ اپنے آپ کو نہ رولو اس خواری سے کچھ حاصل نہیں ہونا وہ کہتی ہے گھر میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو میری اور تمہاری شادی کے حق میں ہو چودری مختار کی دوستی ابباجی سے بہت بکی اور گاڑی ہو گئی ہے اکٹھا کاروبار شروع ہو گئے ہیں چودری گھرانے کے لوگ اب کسی بھی طرح اس رشتے سے پیچھ ہٹنے نہیں ہٹیں گے یہ سب بڑے زوردار لوگ ہیں یہ تمہاری کوئی پیشنے ہی چلنے دیں گے لیکن رہانہ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اس کا جواب کیا دیا اس نے وہ کیا جواب دیا دے بھائی دوسنوں کی طرح اس کو بھی یہ بات نہ ہونے والی لگتی ہے کہ تم بہت سارا روپیہ جمع کر لوگے اور اپنے تایا کا ہم پلہ ہو کر دکھا دوگے چودری مختار کی کامیں بھی تمہارے بارے میں الٹی سیدی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں وہ کہتے کہ تم اپنے کسی یار کے ساتھ مل کر وہاں لاہور میں کباری کا کام کر رہے ہو ردی بیچتے ہو پھر یہ بات مشہور ہوئی کہ تم نے کباری کا کام بھی چھوڑ دیا ہے اور کسی خبتی بندے کے ساتھ پہاڑوں کی طرف نکل گئے ہو جڑی بوٹے دوننے کے لیے کیا تم باقی جڑی بوٹے دوننے نکلے تھے آدھے بھائی نہیں جھوٹی باتیں ہیں آدھے نے سخت بیزاری سے کہا یہ لوگ تم پر ہستے آدھے بھائی اور میں جانتی ہوں جب بھی کوئی ایسی گال ہوتی ہے شہزادی کا دل خون ہو جاتا ہے ابھی پچھلی عید پر چودری ناصری کی بہن نے ایسی بات کہہ کر بڑا رولایا تھا بیچاری کو وہ آج کل بہت جلتی ہے نا شہزادی سے بات ختم کر کے رہنانہ رہنانہ نے کھوئی کھوئی نظروں سے آدھے کو دیکھا اور دوبارہ بولی ریسے آدھے بھائی تمہارے ہاتھ پہاں دیکھ کر اور تمہارا رنگ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم دن رات پہاڑی علاقوں میں اور برفوں میں گھومتے رہے ہو کیا واقعی ایسا تھا ہاں میں گیا تھا پہاڑوں میں لیکن جڑی بوٹے ڈوننے کے لئے نہیں آدھے نے کورتب شلیجے میں کہا رات کو ماں بھی اسے دے تک سمجھاتی رہی پلالٹن کی روشنی میں لیٹی تھی وہ اس کے پاؤں دبا رہا تھا جو چیزیں وہ لاہور سے لے کر آیا تھا وہ اس کے سرحانے رکھی تھی ماں کی آنکھوں میں بار بار خوشی کے آنسو آتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اندیشوں کی نمی بھی آنکھوں میں چمک جاتی تھی اس نے کہا آدل پتہ وہ وڑے لوگ ہیں ہم ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتے میں گجرہ والا میں ہوتی تجھ یہاں آنے ہی نہ دیتی چلق اب واپس چلیں تو ما شاء اللہ اب کمانے لگ گیا ہے دیکھنا میں تیرے لئے ایسی ووٹی لاؤں گی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے تو بھر چھٹ دے اس وڑی امیرزادی کا خیال ٹھیک ہے ماں جاسا تو کہتی ہے ویسا ہی ہوگا آدل نے کہا اس کی نگاہیں لالٹن کے شولے پر جمع ہوئی تھی وہ جو بلند ترین پہاڑوں کو جیت کر آیا تھا ماں سے بحث کرنے اور جیتنے کا خیال بھی دل میں نہ لاسکا تھا اس نے اس موقع پر خاموشی ہی بہتر سمجھی اس نے گاؤں سے تو چلا جانا تھا لیکن جانے سے پہلے وہ ایک بات تایا فراست کو سلام کرنے جانا چاہتا تھا یہ کام وہ کل ہی نمٹانا چاہتا تھا ماں نے اسی خیالوں میں گم دیکھ کر کہا کیا سوچنے لگا آدھے کہیں کہیں شہزادی سے ملنے کا خیال تو ترے دل میں نہیں آ رہا ماں کے لیجو میں اندیشوں کے دیو چنگھان رہے تھے نہیں ماں نہیں مجھ سے بڑی سی بڑی قسم لے لے ایسی تو بات نہیں میں نے تائے سے وعدہ کر رکھا ہے کہ شہزادی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھوں گا اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں تائے کی عزت میری عزت ہے جس وقت ماں بیٹے میں یہ باتیں ہو رہی تھی این اسی وقت گاؤں کی چندگلیاں چھوڑ کر چودری مختار کی حویلی میں اس کا درازگت بیٹا ناصر بھی خاص قسم کی باتچیت میں مصروف تھا اس کے سامنے فراست علی کے ڈیرے کا فربا اندام چوکی دار انور بیٹھ ہوا تھا ابھی بھی ایک ہزار روپے کے دو کڑکتے نوٹ انور کی جیب میں گئے تھے اور وہ چودری ناصر کی بات بڑی توجہ سے سننا ہا تھا نوجوان چودری ناصر نے رازداری کے لیجے میں کہا بلکل پکی اطلاع ہے اندر سے سویرے اتوار ہے آدھے کو بھی چنگی طرح پتا ہے کہ اتوار کے دل سویرے آن نو بجے چودری فراست دیرے پر ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ نو بجے دیرے پر پہنچ جائے گا وہ چودری فراست سے ملنے کہے گا تم اسے کہنا کہ چودری صاحب اندر نہیں ہے اگر اس نے ان کی جیب غیرہ دیکھ لی تو تو کہنا وہ جیب کھڑی کر کے پیدل چلے گئے ہیں باگیچے والے نے اہاتے کی طرف باگیچے والے نے اہاتے کا آدھے کو پتا نہیں تم نے کہنا ہے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس سے اہاتے کی پیچھے والے دروازے کے پاس لے جانا چابی تو ہوتی ہے نا تمہارے پاس ہاں جی چابی تو ہے بس ٹھیک ہے آگے کی بات کا تجھے پتہ ہی ہے فربان دام انور نے اسبات میں سر ہی لایا اس نے چادر کی بکل مار رکھی تھی ناصر اس کی چادر ہٹائے اور اچانک اس کا گریبان پکڑ لیا پھر ایک جھٹکے سے انور کا گریبان پھٹ گیا اور نیچے سے بنیان بھی پھٹ گئی اس نے حیرت سے چودری ناصر کتب دیکھا چودری ناصر کے ہاتھ میں اب چرخی والے ریوالور نظر آ رہا تھا اس نے ریوالور زور سے انور کی چربی دار چھاتے پر مارا وہاں گہرے اخراشیں آئیں اور خون کا ریساؤ بھی دکھائی دیا انور کا چہرہ زرد ہو گیا لیکن چودری ناصر کے تاثرات دیکھ رہا سملا چودری ناصر بولا گھبراؤ نہیں یہ جان بوجھ کر کیا ہے کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے کہ آدھے نے زور زبردستی کی ہے تم سے انور نے ایک بر پھر اسبات میں سر ہی لایا اب تکلیف کی آثار اس کے چہرے سے مادوم ہو گئے تھے چودری ناصر نے اپنی کڑھائی دار کمیز کی بغلی جیم میں ہاتھ ڈالا اور پانچ سوپے کا ایک اور نوٹ نکال کر انور کے ہاتھ میں دے دیا یہ تمہاری اسٹیوٹ کے لیے مسکر آیا انور خوش نظر آنے لگا اس نے چادر کو دوبارہ بکل کی تشک میں رپیٹ لیا ناصر نے آخر ادایت دیتے ہوئے کہا اپنے ساتھی جھورے کو بھی ساری بار سمجھا دی نہیں یہ نہ ہو کہ وہ کوئی گڑھبر کر رہے آپ بلکل بے فکر ہیں چھوٹی چودری انور نے یقین دلانے والے انداز میں کہا آدھے نو بھجے کے بعد تائے سے ملنے کے لیے نکلا اس نے ماں کو پوری تسلی دی تھی کہ وہاں کسی طرح کی کوئی گڑھبر نہیں ہوگی وہ بس تائے کو اسلام کر کے اور ان کی خیر خیریت دریافت کر کے واپس آ جائے گا بہرال احتیاط کے طور پر آدھے نے اس طور اپنے کمیز کے نیچے لگا لیا تھا ماں چاہتی تھی کہ آدھے لگر جانا ہی شاہتا ہے تو مامو کو ساتھ لے جائے لیکن وہ خاموشی سے نکل آیا تھا ایک ٹریکٹر ٹرالی پالپور کی طرف جا رہی تھی وہ اس پر سوار ہو گیا اور دو چائے منٹ کے اندر ہی پالپور کی مغربی سمجھ تائے کے ڈیرے کے پاس آ کر اتر گیا تائے کا ڈیرہ گھنے درختوں میں تھا شام کے وقت یہاں کافی رونک ہوتی تھی لیکن یہ تو سویرہ سویرہ تھا اسے درختوں میں بس اکا دکھا بندے ہی کام کرتے نظر آئے ابھی وہ ڈیرے کے مین دروازے تیچ چالیس قدم دور ہی تھا کہ اسے تائے کا خاص کریندہ نظر آیا انور ایک طرح سے ڈیرے کا نکران بھی تھا کیا حال انور آدھر نے پوچھا ٹھیک ٹاکو آدھر صاحب آپ یہاں کیسے اس نے چادر کی بکل درست کرتے ہوئے کہا بس تائے جی کو سلام کرنے آیا تھا وہ اندر ہی ہے نا ہاں آئے تو تھے لیکن چلے گئے بغیچے والے آہاتے کی طرف بغیچے والے آہاتہ آدھر نے پوچھا آہو جی یہ نیا آہاتہ بنوایا ہے نا چودری صاحب نے آموں کے باقے اندر آپ نے جانا ہے تو میں لے چلتا ہوں چلو آدھر نے کہا وہ انور کے ساتھ درختوں کے نیچے سے گزرتا آموں والے گھنے باق کی طرف چل دیا برسات کی وجہ سے کہیں کہیں پانی کھڑا تھا وہ ایک تنگ پنگڈنڈی سے تھوڑا سا چکر کٹ کر گئے اور جلدی باق کے بیچوں بیچ آدھر کو ایک اونچی چار دیواری نظر آئی اندر ایک دو کمرے بھی تھے یہ ساری نئی تعمیت تھے اور پچھلے چار مہینوں میں ہوئی تھی لوگے کے ایک دروازے کے پاس پہنچ کر انور رکھ گیا اس نے شلوار کی جیم میں سے چابیوں کو گچھا نکالا اور مقفل دروازہ کھولنے لگا اس موقع پر آدھر کو کچھ عجیب سا لگا لیکن اس سے پہلے کہ آدھر کو سوچتا یا کسی طرح کا دعمل ظاہر کرتا انور نے کہا ادھر پانی کھڑا ہے نا اس لیے ہم پچھلے دروازے سے آئے ہیں آپ چلے جاؤ اندر آدھر دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا یہ اہاتر تین چار کنال میں ہوگا عاموں سے لدھوے بیشمار درختیاں موجود تھے کئی درختوں پر بڑے بڑے جھولے ڈالے گئے تھے آدھر نے حیران نظر سے دیکھا شہزادی اس کی ایک دو سہلیاں جھولے جھول رہی تھی دونوں سہلیاں اٹھکیلیاں کر رہی تھی جبکہ شہزادی قدر خاموش اور کھوئی کھوئی سی ایک بیہر کے جھولے پر بیٹھی تھی اس کا دو پٹہ گلے میں تھا لمبے بال کمر پر لہر آ رہے تھے ہلکے گلابی ڈنکی شلوار کمیس میں وہ ایک حسین تصویر کی طرح دکھائی دیتی تھی آج عادل نے اسے کئی ماہوں کے بعد دیکھا تھا وہ جیسے سکتا زدہ سا اسے تکتا رہ گیا پھر وہ سب کچھ بھول کر بے ساختہ چند قدم آگے بڑھا لڑکے انہوں سے دیکھ وہ چلاتی اس کی طرف بھاگی جہاں ان کے دو پٹے لٹک رہے تھے انہوں دو پٹے سرو پر لیئے شہزادی جھولے سے اترائی تھی مگر اسی طرح ساکت کھڑی تھی اس کی منتظر آنکھوں میں جیسے دیپ جلوٹھے تھے چلوگلے جگہ جیسے وہ اپنے گرد و پیش کو فراموش کر کے اس کی طرف لپکے گی اور اس کے سینے سے رکھ جائے گی لیکن پھر ایک دم اس کے تاثرات بدلے حسین چہرے پر حیرانے اور خوف کی یہ الغار ہوئی آدل تم یہاں وہ لرزہ آواز میں بولی آدل کو بھی جیسے یکا یک ہوش آ گیا اس نے مڑ کر دیکھا اقب میں چار دیواری کا آہنی درازہ بند ہو چکا تھا انور بھی دکھائی نہیں دیا تم یہاں کیوں آئے اس مرتبہ شہزادی کی آواز میں خوف کے ساتھ غصہ بھی تھا وہ بغیر دوپٹے کی تھی اس نے اپنے بازوں موڑ کر اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھے اقب میں دونے لڑکے بھی سکتا زدہ سی کھڑی تھی اس سے پہلے کہ آدل جواب میں کچھ کہتا چار دیواری کے سامنے والا فارٹا کے ایک دم کھلا اور چار پانچ بندے تیزی سے اندر آ گئے ان میں سے ایک کے کندے سے رائفل جھوڑ رہی تھی باقی کے ہاتھوں میں لاتھیاں تھی آدل نے پہچان لیا یہ تایا فراست کے کارندے تھے ان کے انداز سے سابزاہی تھا کہ وہ لڑکیوں کی چلانے کی آواز سن کر اندر آئے ہیں وہ آدل کو شہزادی کی قریب کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئے رائفل والے کا نام مشتاق تھا اور آدل اسے جانتا تھا وہ چند قدم آگے آیا اور کڑے تیوروں کے ساتھ بولا اوئے آدل تو یہاں آدل نے سمل کر کہا میں یہاں تایا جی سے ملنے آیا تھا مشتاق تھوکارا یہ عورتوں کا آہاتہ ہے تایا جی یہاں کہاں سے آگئے مم مجھے انور نے کہا ہے تایا جی ہے یہاں یہ کیا بکواس کر رہا ہے ایک دوسرا کرندہ گاج کر بولا اس کی نیت ٹھیک نہیں کمینہ چوروں کی طرف خسا ہے اندر کوئے پالتو کتو اپنی زبان سبھال کر بات کرو آدل کے سینے میں چمکتی بھی چنگاریاں شولہ بن گئی پکڑو اسے مشتاق گر جا مشتاق اور اس کے ساتھی غضب ناک ہوکرس پر جھپے یہ سب کچھ آدل کے لئے نیا نہیں تھا وہ ایسے بہت سے مرنوں سے گزر چکا تھا اور اب برپوش پہاڑوں کی سختیاں جھیلنے کے بعد تو وہ اور بھی پتھیلہ ہو چکا تھا بالکل کڑک وہ چند قدم پیچھے ہٹا لاتھی کے دو بار اس نے جھک کر بچائے پھر اس نے ایک لاتھی بردار کے موپر سر کی طوفانی ٹکر رسید کی وہ کئی قدم پیچھے جا گیا آدل نے لاتھی بھی اس کے ہاں سے چھین لی اگلے دو تی منٹ میں تایا کے کریندوں سے اس کی زوردہ لڑائی ہوئی لاتھی ٹوٹ گئے تو آدل نے نے گھونسو لاتوں پر رکھ لیا اس کے چھرے رہے جسم میں برک سی کونٹ رہی تھی تایا کا ایک کریندہ تو پخنا تلوا کر کشت کے بل گرا تھا وہ دوسرا سر پر چھو لگنے سے مکمل بہوش تھا باقی تینوں لڑتوں رہتے لیکن حقہ بکہ بھی تھے وہ اپنے ساتھوں کو مدد کے لئے پکار رہے تھے بڑکوں کی چلانے کی آوازیں بھی آدل کے کانوں تک پہنچتے ہی تھی پھر آہاتے کا اکبی دروازہ دھماکے سے کھلا اور فرمان دا منور تین چار ساتھوں کسا دور تاو اندر آیا اس نے پیچھے سے آدل کے سر پر حاکی کا زوردہ روار کیا آدل گھٹوں کے بل گر گیا تائے کی کریندے اس پر پل پڑے وہ اسے لاکھیوں سے بے دریج پیٹنے لگے آدل ان آہنی بارٹیوں پر گرا جن میں آم تھنڈے کرنے کے لئے رکھے گئے تھے اس کی سینے پر شدی چوٹ آئی شہزادی کی چلاتی آواز اس کی سماس سے ٹکرائی وہ دور کھڑ پر نوکروں کو پکار رہی تھی چھوڑ دو اسے نہ مارو مر جائے گا چھوڑ دو آدل نے اپنا سر نیچے جھکا کر دونوں بازوں میں چھپا لیا تاکہ کم سے کم چھوڑ لگے لیکن چھوٹے تو جسم کے ہر حصے پر لگ رہی تھی سر سے رسمے والا خون اس کے سامنے کچی زبین پر ٹپک رہا تھا جو پسٹولو کمیس کے نیچے لگا کر لیا تھا وہ گر چکا تھا اور کرندوں نے اٹھا لیا تھا پھر اس نے شہزادی کی بڑے بھائی قاسم کی گرجدار آواز سنی کیا ہوا ہے یہ کیسے آیا یہاں نڈھال آدل کو مشتل کرندوں نے دبوجھ کر کھڑا کر دیا وہ چونٹے ہو کی طرح اس سے چونٹے ہوئے تھے مشتاک ہامتی آواز میں بولا قاسم بھا یہ پچھلے دروازے پتہ نہیں کیس طرح اندر آ گیا یہاں بی بی اے پینگ جھول رہی تھی اقب سے انور کڑا کر بولا میں بتاتا ہوں جی کیس طرح آیا اس نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ پسٹول سیدھا کیا میری طرح یہ دیکھیں گی پسٹول کا دستہ مارا ہے اس نے انور اپنے پھٹے گریبان میں سے اپنے چھاتے دکھائی آدل حقہ بکہ تھا اس نے اپنے موں میں جمع ہو جمعہ خون ایک طرح تھوکا فربا اندام انور ڈھٹائی سے بولا اس نے مجھے زبردستی پسٹل دروازہ کھلوایا اور دھمکی دی کے اگر اس نے کسی کو بتایا تو میری بچوں کی خیر نہیں آدل کے سینے میں آگ سی بھڑکتے لگی انور اس کے موں پر صفیح جھوٹ بول رہا تھا ایک کتے کی جان میں مار دوں گا تجھے آدل نے کور مچھل کر خود کو کاریندو سے چھوڑنا چاہا زخمی ہونے کے باوجود اس کے لچکدار جسم میں غیر معمولی توانا آئی تھی قریب تھا کہ وہ خود کو کاریندو سے چھوڑا جاتا اور انور پر جا پڑتا کاریندو نے زور مار کر اسے اوندھے موں گرا دیا گرتے گرتے بھی اس نے انور کے موں پر ایسا زوردار جھامپڑ مارا کے وہ اچھل کر آموں کے ایک دھیر پر جا گرا اس کی ناک سے کون کی دھار بہن نکلی تھی کاریندے ایک بار پھر آدل پر پھر پڑے شہزادی کی آواز اب سنائی نہیں دے رہی تھی شاید دوسری لڑکے سے کھانچ کر کہیں اندر لے گئی تھی قاسم خود بھی آدل کو مارنے والوں میں شامل ہو گیا آدل کی اس کے حابتوں میں سیاہ ریوالور نظر آیا اس نے ریوالور آدل کی گردن پر ایک زوردہ ضرب لگائی تو آدل کو لگا کہ اس کے آنکھوں کے سامنے دھنسی چھانے لگی قاسم کی زہریلی فکار اس کے کانوں میں پڑی مار تو کتے کو جان سے مار تو یہی وقت تا جب ایک گرجتی آواز آدل کی سماسے ٹکرائے اس کی نئی کمیس تارتار ہو چکی تھی پانچ ایک عریندوں نے اسے دبوچ رکھا تھا تایا فراست نے آگے بڑھ کر آدل کو دیکھا اور پھر بولے چھوڑ دو اسے پیچھے ہٹ جاؤ قاسم نے کہا ابا جی یہ خبیس اپنے ہوش میں نہیں ہے کونٹ چڑھا ہوا اس کے سر کو پھر وہ مشتاق سے مخاطب ہو کر بولا اس کے ہاتھ پاؤں بندوا دو رسی سے تایا فراست نے ذرا توقع سے کہا نہیں اس کی لوڑ نہیں میں دیکھتا ہوں کتنی گرمی اس کے دماغ میں چھوڑ دو اسے پیچھے ہٹ جاؤ قاسم اور مشتاق نے ایک بار پھر اتلاز کیا بہرحال فراست کے حکم پر وہ پیچھے ہٹ گئے ریوالبر ابھی تک قاسم کے ہاتھ میں تھا باقی کاریندوں نے بھی آدل کو چھوڑ دیا اپنے چکراتوں میں ذہن کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا کون مسلسل اس کے سر اور نوں سے رس رہا تھا وہ بھرائے واس میں بولا دیکھ لو تایا جی آپ سے ملنے آیا تھا تو میرا یہ حال کے ان لوگوں نے پیچھے سے وار کیا انہوں نے مرد ہوتے تو سامنے سے آتے اب بھی مرد ہیں تو سامنے سے آئیں بہت تیری مردانگی کی ایسی کی تیسی قاسم پھر مجھتے لوگ کر عادل کے طرح بڑھا لیکن تایا فراست نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا انہوں نے ساری صورتحال کو بھاپ لیا تھا وہ انور کا پھٹا ہوا گریبان اور زخمی سینہ بھی دیکھ رہے تھے انہوں نے بیٹے قاسم کو باہر جانے کو کہا پھر عادل انور اور مشتاق اپنے سار لیا اور آہاتے کے ایک کمرے میں آگے دروازہ بند کر کے انہوں نے اصل صورتحال جانے کی کوشش کی انور جھوٹ بول رہا تھا اور بڑی ڈھٹائی سے بول رہا تھا مشتاق بھی حد تل امکان اس کی مدد کرنے میں مصروح تھا عادل نے بھی سوائی پیش کرنے کی کوشش کی لیکن ساری باتیں اس کے خلاف جا رہی تھی آٹھ دس منٹ بار تایہ فراست نے انور اور مشتاق کو بھی باہر بھیج دیا عادل ایک پرانے کپڑے سے بار بار سر اور ہونٹ سے بینے والا خون پونچ رہا تھا اس نے اپنے تار تار کمیس نوچ کر پھینک دی تھی اب اس کے جسم پر صرف بنیان اور پتلون تھی تایہ فراست کی پیشانی پر بے شمار بل نظر آنے لگے انہوں نے کہا مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی آ دے تم نے اپنے عزت کا پاس دیا نہ میری عزت کا میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں تایہ جی کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ڈراما کر رہے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو دیکھ چورتے نالے چتر والا کام نہ کرو شرمندہ ہونے کے بجائے تم اٹھا دوسروں کے الزام دے رہے ہو شرم آنی چاہیے تمہیں تایہ جی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگ لیتا لیکن جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو شرمندہ کس بات پر ہو جاؤں نہیں تمہیں شرمندہ ہونے کی نہیں پینڈ میں سینہ تان کر چلنے کی ضرورت ہے بہت کچھ کر کے آئے تم شہر سے تایہ فراسط نے سخت تنزے لیجے میں کہا وہاں کبھار دردیاں بیچ رہے ہو اور پینڈ میں مشہور کر رہے ہو کہ لاکھوں کی کمائیاں ہیں اور وہ ماں تمہاری مبارک بادیں مصول کرتی پھر رہی ہے بتا مجھے ان چھے سات مہینوں میں کون سا پہاڑ توڑا ہے تم نے کون سی توپ چلائی ہے اور جو آگے جا کر ہونا ہے وہ بھی سب اندازہ ہم کو کہا جی میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے اور میرے اللہ کو اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ میری محنت کا سلح مجھے ضرور دے گا میں اپنے حق حلال کی کمائی لاکر آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن لیکن شاید آپ کو یقین نہیں اس لیے آپ کے گھر میں وہ را جو نہیں ہونا چاہیے کم از کم آپ کے ہوتے ہوئے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا آپ نے زبان دی ہے کیا ہو رہا میرے گھر میں کیا گل کر رہے ہیں تم تایہ فراست تو نکبر کر بلے سایہ جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے گھر میں رشتے کی بات ہو رہی ہے کس کے رشتے کی شہزادی کے رشتے کی جوہدری مختار کے بیٹے کی طرف پورے پینڈ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے اندر خانے آپ لوگوں نے ہاں کر دی ہے آردل نے دل کڑا کر کے کہہ دیا تایہ فراست کا سخ چیرہ انگارہ ہو گیا پہلے تو لگا کے اتنے تو تیز بولیں گے لیکن پھر ان خود کو سنبھالا اور آردل کے طرح انگلی اٹھا کر بولے دیکھ آردل کے طرح انگلی اٹھا کر بات کر اور میں تیرے موں سے بار بار اپنی دھی کا نام بھی سننا نہیں چاہتا کوئی حق نہیں تجھے اس طرح کی گل کرنے کا آردل نے درے مگر کہا تایہ جی کہ میرے سوال کا جواب تو نہ ہوا کہ آپ نے واقعی رشتے کی سلسے میں جو دنے کو ہاں کر دی ہے تایہ فراست نے اپنی پگڑی کا اونچہ شملہ دوس کرتے میں کہا یہاں اب تک ایسی کوئی گل بات نہیں ہوئی تھی پر اب ہوگی اب ہوگی جو زبان ہوئی تھی اس سے تو خود پھیرا ہے تو نے کہا تھا میں شہزادی سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا پر آج تو چوری شپے یہاں گھوسا ہے بے حیائی دکھائی ہے تنہیں اب میں کسی وعدے کا پبند نہیں ہوں اور چھے مینوں میں دیکھ بھی لیا ہے میں نے آگر چل کر تنہیں کون سا دلی فتح کرنا ہے غم و غصے و بیبسی کی شدہ سے آدل کی آنکھوں میں نمی آگئی اس نے تایہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تایہ جی میں اپنی ماں کی سر کی قسم کھاتا ہوں میں یہاں صرف آپ سے ملنے آیا تھا ان لوگوں نے کسی کے کہنے پر یہ ناٹک کیا مجھے فسایا اور اگر آپ کو اب بھی یقین ہے تو پھر وہ فکرہ دھورا چھوڑ گا تیزے دیوار کی طرح بڑھا یا ایک تھری ناٹھری رائیفل جھوٹ رہی تھی اس نے تیزے دبل بیرہ رائیفل اتاری تایہ فراست اس طرح ہی طور پر ایک قدم پیچھے اٹھے لیکن آدل نے رائیفل کو الٹا الٹا کر اس کا دستہ تائیک تر بھایا اور نال اپنے سینے پر رکھ لی اب بھی یقین ہے تو پھر مجھے گولی مار دیں میں اپنا خون آپ کو ماف کرتا ہوں کدا کے واسطے گولی مار دیں مجھے اس نے انتہائی جذباتی لیچے میں کہا تایہ فراست کے چہرے پر غصے کی سوحی کچھ کم تو ہوئی لیکن ماتھے کی تیوریاں برقرار رہی اگلے پانچ دس منٹ میں تایہ اور بھتیجے کے درمیان تندو تیز گپتگو ہوئی تایہ فراست کا کہنا تھا کہ وہ خیالی پکاوک کانے والوں میں سے نہیں ایک بیکار امید کے سہارے انہیں بیٹی کو دیر تک گھر میں نہیں بٹھا سکتے انہیں ابھی سے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس انتظار کا نتیجہ کیا نکلنا ہے عادل کی منت سماجت کے جواب میں تایہ نے بس اتنا کہا کہ وہ اس سال کے آخر تک دیکھیں گے اگر انہیں کوئی امید نظر آئی تو ٹھیک ورنہ وہ کہیں نہ کہیں شہزادی شہزادی کی بات تیار کر دیں گے ان کا لحظہ حتمی تھا اور وہ مسید کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جلد از جل اپنے دیوے پول سے پیچھا چھوڑنا چاہتے ہیں آخر میں انہوں نے عادل کو حضات کی کہ موجودہ حالات میں اس کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں وہ آج رات ہی ماں کو لے کر یہاں سے چلا جائے معزی سامین حضرات آپ ہمارا نیا چینل اردو ہسٹری بھی سبسکرائب کر لیں وہاں پیش کی جا رہی ہے طاقت کے گھمن اور غرور کے محلوں کو مسمار کرنے والے ایک شجاہ کے عظم کی سنسنی خیز داستان چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے معزی سامین زندگی کے دشوار گزر رستوں پر لمحہ بلمحہ طفان بادوبارہ سے نبردو آزمہ اس داستان کے مزید واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ